بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہاں پر ہے میرے پاس اچھا تو یہاں پر ہے میرے پاس بلش کی وٹیمن سی سیریز آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو ہے نا یہ پورا فیشل کیسا ہے ورث بائنگ ہے بھی یا نہیں ہے اس سے پہلے میں نے بلش کا جو وائٹنگ بلش کا جو وائٹنگ والا جو پورین کی جو سیریز تھی وہ بھی میں نے یوز کیا جو کہ ایسی والی تھی اور اس کا ریویو جو ہے نا وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے ٹھیک ہے تو اب میں آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ لوگ خریدنا چاہیے بھی نہیں چاہیے اور اس کے ریزرلز کیسے ہیں اچھا تو اس کی یہاں پر ہے سیون اس کے اندر جو ہے نا پوری چیزیں ہیں ایک ان کا کلنزر ہے دوسرا ان کا پالیش ہے تیسر ان کا سکراب موسٹرائزر ماسک ٹونر اور ان کا سیرم ٹھیک ہے اب میں ایک ایک چیز کو آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کی جو بھی کنسسٹنسی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں پھر آپ کو اس کو بتاتی ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے ریزرلز کیسے ہیں اچھا تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ان کا یہ دیلی لیکوڈ کلنزر ٹھیک ہے یہ ہلپ کرتا ہے آپ کی ایکنی ڈیمیج سلز کو ریموو کرنے میں اور یہ اس کی کنسسٹنسی ہے یہاں ڈیریکشنز لکھی ہیں آپ نے ویٹ فیس پر اس کو اپلائے کرنا ہے 5-10 منٹس کے لیے اور آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اچھا آپ اس کو جو ہے نا ڈیلی بیسیز پر بھی یوز کر سکتے ہیں مارننگ اور ایمننگ میں دونوں ٹائم پر چاہے آپ نے میک اپ ریموو کرنا ہو یا ویسے کلنزنگ کرنی ہو تو اس کے لیے اچھا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے ان کا یہ بلش آرنج بلو پولیشر ٹھیک ہے یہ ان دونوں چیزوں کے لیے اور ابھی بیسے بھی آپ کو بتا ہے کہ سمرز چل رہی ہے تو کتنی زیادہ سکن اویلی ہو جاتی ہے اور اویلی ہونے کی وجہ سے کلر بڑا خراب ہو جاتا ہے اکنی کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ہر پروڈکٹ پر منشن کیا ہے کہ یہ اویلی سکن کے لیے ہے اور انٹی اکنی کے لیے ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ اس کو بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں ان کا میں نے جو دوسری سیریز بھی ان کی جو سب سے پہلے انہوں نے پینک اور بائٹ والی نکالی تھی وہ بھی میں نے یوز کی بھی اور اس کا ریویو میرے چینل پر موجود ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں اچھا تو یہ ہے اس کی کنسسٹنسی آپ لوگ کو شاید نظر آرہ اور اس میں بہت بارک بارک سے پارٹیکلز ہیں اور اس کا آپ نے اس کو پانچ یا دس منٹ کے لیے اپنے فیس پر ویسے اپلائے کر لیں اس کا مساج کرنا ہے تھوڑا ایسے رنی سی اس کی کنسسٹنسی ہے اچھا اور ایک اور بات یہ جو ان کا سیرم ہے یہ والا سیرم آپ مطلب جب یہ پورا فیشل کرنے لگے ان کے ہاتھ سٹیپ میں آپ اس کے کچھ ڈرابز ملا کر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھے ریزرلٹس کے لیے اس سے کیا ہوگا آپ کو جو ہے نا ریزرلٹ بہت اچھا ملے گا جب یہ پولیشر آپ لگائیں گے اپنی فیس کے اوپر اسے جو انہا آپ نے ایسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا اور یہ سیرم اس کے اندر ایڈ ہے تو یہ پورا لگا رہے گا اس کے بعد جب آپ اس کا مساج کریں گے تو ساہاں ڈرابز ملے گی لیکن اس کے ریزرلٹ بہت اچھے آپ کو مل جائیں گے اب آ جاتا ہے ان کا سکراب یہاں ان کا یہ بلش بوسٹر لائٹننگ سکراب اور یہ بھی یہاں پر بھی یہی لکھا ہے آئل کنٹرول اور انٹی اکنی اچھا یہ جتنی بھی بوٹلز ہیں سب ہنڈرڈ ہنڈرڈ ایمل کی ہیں یہ ان کا سکراب آگیا ہے یہ آپ کے ڈرےڈ سکل سلس کو ریموف کرے گا آچھا یہ والا جو سکراب ہے یہ آپ اکنی والی سکن پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویٹامن سی کا تو ایسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو اچھا تو یہ ہے ان کا سکراب اس پر بھی بہت چھوٹے چھوٹے بار ایک بار ایک سے مائنر سے لیے بھی ہے جن لوگوں کے فیس پیکنی ہے وہ لوگ یہ پورا فیشل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر یہ سکراب یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سکن کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو تھوڑے بڑے بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سکن کو نقصان پہنچاتے ہیں چھیل دیتے ہیں ریش آ جاتے ہیں تو اس سے ایسا کچھ بلکل بھی نہیں ہوگا اچھا تو اب نیکسٹ سٹیپ پہ آجا تھا ہے ان کا یہ موسٹرائزر اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی سے آپ نے اپنا مساج کرنا ہے اور مساج کے وقت آپ نے اس میں پانی بلکل نہیں لگانا اس سے آپ نے بہت اچھے سے اپنے پورے سٹیپس لے کے جیسے کہ ہوتے ہیں مساج کے وہ آپ نے اس کے سٹیپس لے کے آپ نے اپنے پورے فیس کا نیک کا جو ہے نا مساج کرنا ہے اور یہی آپ کا مساج بھی ہے موسٹرائزر بھی ہے میں آپ کو اس کی کنسٹنسی دکھاتی ہوں تو یہ ہے ان کی موسٹرائزنگ کریم کی کنسسٹنسی ٹھیک ہے بہت کوئی آئلی نہیں ہے لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ ویسے جو مساج کریم ہوتی ہیں اس میں آئلز ہوتے ہیں لیکن جو آنا ادھر انہوں نے لکھی موسٹرائزر دیا مطلب کہ آپ اسے ویسے بھی ڈیلی بیسیس پہ بھی اپنا یوز کر سکتے ہیں اور نیکسٹ سٹیپ آ جاتا ہے ان کا ماسک اب جلدی جلدی ویڈیو کو میں بتاتی ہوں اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ پورا فیشل جیس کے ریزلٹس کیسے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور ان کی میں نے آپ کو کنسسٹنسی دکھائی ہے اور ان کی کالیٹیز کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اچھا تو یہ ہے ان کا ماسک اس کو بھی آپ نے لگا کے تھوڑی در چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پورٹس وغیرہ ہے اس کو منیمائز کرے گا اس کو آپ کی کول ڈاؤن کرے گا اور اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ پروڈکٹس ہی اوز کرتے ہیں تو چہرے پر تھوڑی سی آپ کو ہیٹ فیل ہوگی تو اس میں اتنے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے بلڈ سرپولیشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور آپ کو پریشان ہونے کوئی بات نہیں ہے آپ بس اپنا فیشل کریں اور اس کے بعد ان کا ماسک لگائیں ماسک لگانے کے بعد یہ اس کی کنسسٹنسی اسے چھوڑ دیں اس کے بعد اس کا بھی مساج کریں مساج کرنے کے بعد فائنل آجاتا ہے ان کا یہ ٹونر گلو ریویلنگ ٹونر اچھا یہ ان کی بوٹل ہے ان کے پہلے بھی جو سیریس تھی اس کی بوٹل ایسی ہوتا تھا کلنزر کی بوٹل ایسی تھی پر اس کی کیپ ایسی نہیں ہوتی تھی اچھا تو یہ آگیا ان کا ٹونر اور اس کی ٹونر کی مہنگ بھی پیاری ہے ٹھیک اتنی کوئی اس کی فریکٹرنس نہیں ہے اچھا یہ ٹونر جانا آپ کے پورس کو منیمائز کرے گا اور ویسے بھی گرمیوں میں پورس بہت زیادہ اپن ہو جاتے ہیں پورس کا بہت زیادہ ایسی ہو جاتا ہے اور سوری ان سب آبازوں کے لیے جو بیجے سے آرہی ہیں ٹونر ویسے بھی ڈیلی بیسیز میں بھی جب آپ کو گرمیوں میں یا ویسے بھی جب ڈسکلررشن بھی ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ٹونر میں لے آتا ہے سکن کو اور میں آپ اس کو سپری کر کے بکھاتا ہوں اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ایسے فومی فومی سی ہے تھوڑی سی لیکن یہ ابزورب ہو جاتا ہے بہت آسانی سے نا سکن کے اندر لے بیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی ہے اچھا تو لاسٹ میں فائنل ہی آتی ہے ان کا یہ ویٹامین سی سیریس کا انرجائزنگ فیسٹ میسٹ سیرم اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ ہے 30 ایمل کی یہ بوٹل ہے اچھا ان کی بوٹل بہت پیاری لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ انرجائز کر دیتی ہے جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ ڈل ہے ڈیمیج ہے بلیک ہو جاتی ہے یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو جو ہے نا آپ اس کو یہ دے نائٹ میں دونوں ٹائم پہ آپ یوز ویسے بھی کر سکتے ہیں فیشل کے ساتھ تو کرنا ہی ہے بہتر ہے کہ ہر سٹیپ میں ملا کے کر لیں نہیں کر سکتے تو فیشل کے بعد لگانا ہے اور آپ نے بس اسے لگا کے سو جانا ہے اور ویسے بھی دے نائٹ میں اسے دونوں ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے ریزلٹس کی تو ان کے جو میں نے پہلے سیریز یوز کی تھی اس کے ریویو تو خیر آپ لوگوں کو بتا ہی ہوں گے میں نے اپنے چینل کو ڈالے ہوئے لیکن یہ جو ان کے ویٹمین سی سیریز والی جو ہے نا جو پوری ان کے جو یہ سیریز اس کے ریزلٹ بہت زیادہ اچھے ہیں اکنی سکن کے لیے بہت اچھے ہیں جن لوگوں کا فیس بہت زیادہ ڈل ہے ان کے لیے بیسی ویٹمین سی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس فیشل کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر خریدنا ہو تو آپ اسے ضرور خرید دیے گا اس کے ریزلٹس واقعی کافی اچھے ہیں اور اتنے کوئی زیادہ پرائزز پہ نہیں ہے بہت سپائنگ ہے اور مجھے تو ان کی پوری سیریز بہت اچھی ہے اس کو مطلب کرنے کے بعد پورا بڑا گلو آجاتا ہے آپ کے پورے فیس کے اوپر اور یہ جو گلو ہے آپ کو اگلے دنوں میں بھی فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے وہ والا فیشل کیا تھا تو ریزلٹس بہت اچھے آگئے ہیں اس وجہ سے پالش کر لیں گے تو اس کے ریزلٹس اور زیادہ اچھے آجیں گے پر اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے خریدنا ہو تو ضرور خرید دیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو I hope آپ کو پسند آئیوں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ